اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تھمنیل صاحب کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ وہ چیزیں جو آپ نے حج پہ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرنی اس کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے حج پہ کیا چیزیں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنی کمپرومائز سے مراد یعنی کہ اس پہ آپ نے بلکل بھی یہ کوشش نہیں کرنی کیا چلو چلا لیتے ہمارے آگے ایک مزاج ہے کہ چلا لیتے ہم نے بلکل بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں چلانا ان پہ ہم نے بہت دھیان دینا ہے اور وہ کونسی ہیں نمبر ون احرام نمبر ٹو آپ کی جو چپل ہے وہ اور تیسے نمبر پہ آپ کو پانی کی بوٹل نمبر ون احرام احرام جو ہے یہ آپ نے پہن کے رکھنا ہوتا ہے جب تک آپ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ احرام آپ نے لینے ہیں اور احرام آپ نے اچھے لینے ہیں دیکھیں احرام کی مختلف قولٹیز ہیں آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں اور آپ عمرے پہ نہیں جا رہے گے عمرے پہ کم دیر احرام آپ نے پہننا ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا لیس قولٹی والا بھی چل جاتا ہے مگر آپ جب حج پہ جا رہے ہیں تو اچھی قولٹی کے دو احرام اپنے ساتھ رکھیں یہ اچھی قولٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ نے بہت دیر تک پہننا ہے اور اگر بعض مردہ مہلا ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو آپ کو چینج بھی کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے دو سیٹ آپ نے احرام کے رکھنے ہیں اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو احرام ہے نا یہ آپ کو جتنا کمفرڈیبل ہوگا آپ کمفرڈیبل رہیں گے ایک تو باندھنے کا طریقہ آپ نے اس کا بہت اچھے سے دیکھ لینا ہے اور دوسرا جو ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس کی قولٹی اچھی نہیں ہوگی تو یہ آپ کی جسم پہ ریشلز ڈال سکتا ہے ریشلز اس لئے ہو سکتے ہیں یا آپ کی چلنے میں آپ کو تکلیف آ سکتی ہے کہ یہ جو احرام ہے نا یہ آپ کی جسم سے بار بار ٹچ ہو رہا ہے اور گرمی کا موسم ہے کیونکہ پسینہ آتا ہے پسینہ آنے کے ساتھ ساتھ جسم سے بار بار ٹچ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے وہ اگر سینسیٹیو ہے تو آپ کو زیادہ پرابلم ہوگی اور ان کیس سینسیٹیو نہیں بھی ہے تو بھی یہ جو ہے یہ آپ کو ٹربل دے دے گا اور آپ کے ریشلز بھی ہو سکتے ریشلز ہو سکتے ہیں اور دیگر سکن کی آپ کو جو ہے اچھنگ اور اس طرح کی چیزوں کی پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ نے جو ہے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ احرام آپ نے اچھی جگہ سے اچھی کالیٹی کا لینا ہے اس کی کالیٹی پر کمپرومائز نہ کیجئے گا دوسرا نمبر پر جو آپ کی چیز ہے وہ ہے چپل اب یہ جو چپل آپ نے پہننی ہے یہ بہت اچھی کالیٹی کی لیجئے اور ایک سے زیادہ یہ بھی رکھئے گا کہ بعض مردہ باپ جو ہے توٹ جاتی ہے یا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے تو دو جوڑی آپ نے چپل کی بھی رکھنی ہے اور آپ نے بہت اچھی کالیٹی کی لینا ہے کہ چلنے میں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ کمپرٹیبل اور بہت زیادہ نرم ہو کیونکہ ہمیں چلنے کی عادت نہیں ہوتی تو وہ ہمیں بہت زیادہ وہاں پر فائدہ دے گی تاکہ ہم دیر تک چل بھی سکیں اور تھکن بھی ہمیں کم ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ نے جو بھی چپل لینی ہے وہ بہت اچھی لینی ہے اور اچھے لے کے جانی ہے ان کے ساتھ اگر آپ لے جانا بھول گئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ میری وہاں پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں آپ کوئی اچھی چپل دیکھ لیں یہ حج کیا یہ آپ میں جب چلنا آپ کو پڑے گا بہت زیادہ تو آپ کے پاس چپل ایسی ہو جو آپ کو تھکن کم دے نمبر تین آپ نے جو ہے وارٹر بارٹل یعنی کوئی ایسی آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے کہ جو پانی کو تھنڈا رکھے اور پانی کی مقدار اس کے اندر زیادہ ہو تاکہ جب آپ چل رہے ہیں تو ڈرائے ویدر ہے گرمیوں کا سیزن ہے وہاں پہ گرمی شدت کی ہوگی پیاز بار بار لگے گی تو تھنڈا پانی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھے تو یہ تین چیزیں تین ٹپس آپ کے لئے لے کر آیا تھا یہ ضرور آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی وہاں پر اپنے ساتھ ایک بیک چھوٹا سا ضرور رکھئے گا جس کے اندر آپ یہ چیزیں کیری کر سکے تو آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ کمفرٹ فیل ہوگا آپ ایزی رہیں گے اور آپ کا حج اچھے سے ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی ٹپس دے کر آپ کی حضمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان تک اس کو ضرور شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں حج کے اوپر کیونکہ یہ ٹپس ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور کمفرٹیبل رکھے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت خیال لکھئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے کسی نئی چیز نئی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ